اسلام علیکم آج میں اپنے پیارے پیارے سبسکرائبرز کے لیے اپنی زندگی کی جو بیسٹ میموری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں تو یہ 2018 کی بات ہے جب ہم گئے تھے عمرے پہ اور ریلی یقین نہیں آرہا تھا کہ واقعی ہے ہم عمرے پہ جارے ہیں اور میں نے کبھی سوچا تھا مدھا خواب میں دیکھتی تھی کہ عمرے پہ جارے ہیں اور آج یہ خواب سچ ہوتا ہوا نظر آ ہی گیا اور میں میرے ہزبن اور میری ساس ہم تینوں جارے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمرے پہ اور ریلی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک خواب ہے اور ابھی آنگ کھلے گی اور ہم اس خواب سے جو ہے وہ جاگ جائیں گے اور جب ہم فرس ٹائم سعودیہ کی زمین پہ ہم نے پاؤں رکھا تو اس ٹائم پہ ہمیں ریالائز ہوا کہ واقعی یہ خواب نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اور ریلی اتنی خوشی ہو رہی تھی اتنی خوشی ہو رہی تھی بس دل کر رہا تھا کہ جاتے ہی ہم خانہ کعوہ کو دیکھیں لیکن سب سے پہلے ہمیں رکھنا تھا ہوتل میں سمان تو ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے ہوتل میں پہنچ چکے تھے تو یہاں پہ فریش ہوئے تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا کیونکہ دیفنیلی ہم نکلے تھے صبحوں ارلی ماننگ نکلے تھے اور رات تک پہنچے تھے اور ماشاءاللہ یہ ہے میرے رب کا گھر جہاں پہ آکے انسان جو ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور جب میں نے فرس ٹائم خانہ کعوہ کو دیکھا تو دل میں جو ہے وہ بہت ساری دعائیں تھی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ آنسو بھی ساروں کے تار باہر آ رہے تھے اور یہ میرا خیال ہے ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے موسیقا اور ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا عمرہ ہو چکا ہے زندگی کا پہلا عمرہ ہے یہ ہمارا اور یہاں پہ میری حزبن اپنے بال اتروا رہے تھے اور میں نے اپنے بال اور اپنی ساز کے بال خود کاٹے تھے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے حزبن جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے ماشاءاللہ اور آج میرے حزبن نے میرا یہ خواب پورا کیا کہ میں یہاں پہ آئی اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے محرم کے ساتھ بلایا اور اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لئے ہو ہی نہیں سکتی پر یہاں پہ آکے آپ کو کوئی دنیا کا رشتہ یاد نہیں رہتا کوئی دنیا کا کام یاد نہیں رہتا بس آپ کو ایسا لگتا ہے آپ ہے اور اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں تو بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ اپنے فیلنگز شیئر کروں اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے خانہ کعبہ اتنا خوبصورت کہ آج 2018 سے آج 2022 آ گیا ہے پر جب بھی میں ان ویڈیوز کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہی فیلنگز آ جاتی ہیں کہ مطبع میں اتنی خوش قسمت کیسے ہو گئے کہ اللہ نے مجھے اپنے در پہ بلا لیا اور مرنے سے پہلے میں نے اللہ کا گھر دیکھ لیا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کرونا سے پہلے ہم نے عمرہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب کوئی رسٹرکشن نہیں تھی ہم نے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا ملتظم پہ جا کے دعائیں مانگی میں نے حج ایسفت کو ماشاءاللہ بوسا دیا اتنی بار اور ہم تحجد میں جو ہے میں اور میری ساز یہاں پہ آ جاتے تھے خانہ کعبہ میں دو بجے میں اٹھ جاتی تھی ان کو اٹھاتی تھی پھر ہم لوگ یہاں پہ آ جاتے تھے ہزبن میرے پات میں آتے تھے تو یہاں سے جانے کو میرا دل ہی نہیں کرتا تھا میرا کھانے پینے کو بھی دل نہیں کرتا تھا مطلب میرا کیا ہر مسلمان جو یہاں پہ آتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا لیکن میں اپنی فیلنگ شیئر کر رہی تھی اور آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے جل سے جل دوبارہ بلالے جل سے جل اور یہ میرے ہسپنٹ کو ملے تھے کوئیت کے ورڈ چیمپین باڈی بیلڈر احمد اشکنانی صاحب اور یہ دو عربی بچیاں تھی جو ماشاءاللہ بہت ہی انجوائے کر رہی تھی اور یہ ہم نے جو ویڈیو ہے نا یہ سب سے اوپر والے فلور پر جاز کے بنائی تھی اور یہ سب سے پہلے میرے ہسپنٹ گئے تھے ایکچولی میں ہوتی تھی اپنی ساس کے ساتھ تو پھر اس کے بعد وہ مجھے لے کے گئے تھے تو بڑا ہی اچھا منظر لگ رہا تھا اچھا ہم لوگ گئے تھے محرم کے بعد سفر کے سٹارٹ میں چلے گئے تھے ہم لوگ تو اس ٹائم تو رش نہیں تھا لیکن جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ رش ہوتا گیا پانچے دنوں میں اتنا رش ہو گیا اور یہ تاجی ماشاءاللہ ہمارا پہلا جمعہ خانہ کعبہ میں اور اس ٹائم بھی بہت ہی مزا آیا جمعہ پڑھنے کا اور فریڈے والے دن جمعہ والے دن ہم لوگ خانہ کعبہ میں دس بجے ہی آگے تھے ناشتہ کیا فجر کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور ہم فوراں جو ہے وہ فریش ہو کے آگے تھے زمین میں لیل ہی ہوتی ہے زمین میں لیل ہی ہوتی ہے زمین میں لیل ہی ہوتا محمد کی علموں کا محمد کی علموں کا فن میں لیل ہی ہوتا اور یہ ہے جی ہمارا مکہ سے مدینہ کا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ بھی بہت خوشی کی بات تھی کیونکہ میں اپنی زندگی میں فرس ٹائم روزہ رسول دیکھتی ماشاء اللہ تو مجھے بہت زیادہ خوشی تھی اور میں راستے میں جاگتی ہی رہتی تھی مجھے یہی تھا کہ میں ہر چیز کو دیکھوں اسے کیپچر کروں بے شک ویڈیو کی شکل میں ہوں یا تصفیر کی شکل میں ہوں حالانکہ تب میرا چینل کھونے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن بس ایسے ہی دل میں ہوتا تھا کہ نہیں میں جا کے بھی یہ ویڈیوز دیکھوں گی تو مجھے مزہ آئے گا تو آج میرا یوٹیوب پہ بھی ڈالنے کی یہ ہی ریزن ہے کہ یہ میمری میری زندگی پر میرے ساتھ رہے ہمارا ٹوٹل ڈیز تھا عمرے کا جو پیکج ہمیں ملا تھا وہ ٹوانٹی ون ڈیز کا ملا تھا جس میں سے ہم پائیو ڈیز جو ہے وہ پہلے مکہ میں رہے اور اس کے بعد ٹین ڈیز کا ہمارا تھا مدینہ میں اور پھر دوبارہ سے جو ہے باقی دن جو ہے وہ ہم نے مکہ میں گزارنے تھے تو اب ہمیں مدینہ آگے تھے ہم لوگ مدینہ بھی آکے بہت مزایا بہت انجوائے کیا یہاں اس بریچ کے لیپ سائٹ پہ ہی ہمارا ہوتل تھا اور رائٹ سائٹ پہ تھا مدینہ منفرہ تو ہم لوگ یہاں سے جاتے جاتے یہ کبوتر تھے یہاں پہ اور بڑا مزا آتا تھا ان کو دانہ ڈالنے کا تو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی ہم جتنے دن مکہ مدینہ میں رہے ہم ہمارے جو روم میٹ تھے وہ ہمارے ساتھ ہی نیرے مطلب جو بھی آتا تھا وہ چلا جاتا تھا ہم اکیلے ہی رہے یہ سب سے اچھی بات تھی کہ روم شیئر نہیں کرنا پڑا تو یہاں پہ جی میری ساس آنٹی تھی ایک وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی تھی تو وہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے شروع ہو گئی اور یہ ہے جی میرے ہزبن اور یہ ہے جی مرچت نفی کا اندر سے ویو جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پہ بھی بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ بہت اچھے لوگ ملے ہمیں بے شک وہ ارپی ہوں یا کسی دوسری کنٹری سے آئے ہوں سب بہت اچھا ہے ایک دوسری کے ساتھ جو ہے وہ بہیو کرتے تھے یہاں تک کے ہوتلز والے یا شاپ کیپرز اتنے پیار سے اتنی پولائٹلی بولتے تھے نا اور یہ ہے جی فجر کا مدینہ کا منظر جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور آج فرس ٹائم مطلب میں یہاں پہ ریاض الجنہ میں جاؤں گی تو یہاں پہ بھی میں ویڈیو بنا رہی تھی تو ابھی دیکھئے گا اتنا رشتہ اتنا رشتہ تو ہمیں ایک عورت نے بتایا کہ آپ لوگ بھاگئے اگر نہیں پہلے سب کی باری آتی ہے سب اپنی باری کا ویٹ کرے جو بھاگ کے جاتے ہیں اس میں گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور بے حرمتی بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ اللہ علیہ السلام کے روزے پہ بھاگتے ہوئے جائیں تو یہ بری بات ہے تو ہم جو ہے وہ آرام سے نکلے تھے حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گیٹ کھولا ہے اور عورتیں ایسے بھاگ رہی تھی ایسے بھاگ رہی تھی لیکن واقعی میں نے دیکھا کہ سب کی ہی باری آتی ہے جو ایک دفعہ اندر چلا جاتا ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھالیوں کی زیارت کی ہے بنا جو ہے وہ آج ہے ریاض الجنہ کو دیکھے بغیر آجائے تو یہ دیکھے یہ ہے اندر کا ویو اور ابھی ریاض الجنہ جو ہے وہ نہیں آیا ابھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے جگہ جگہ سے جو ٹینٹ لگائے ہوئے تھے راستہ بنایا ہوا تھا کیونکہ اس طرف ٹینٹ کے اس طرف جو ہے مرد تھے اور اس طرف لیڈیز تھیں تو یہاں پہ یہ دیکھے جی میں اندر فائنلی آ چکی ہوں ریاض الجنہ میں اور آپ کو جھالیا نظر آ رہی ہوں گی تو یہ ہے جی حضرت آئی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر مبارک تو جو روزے کی جالیاں ہیں وہ مردوں کی سائٹ پہ ہیں اور جو حجرے کی جالیاں ہیں وہ عورتوں کی سائٹ پہ ہیں پر یہ بھی ریاض الجنہ کا ہی حصہ ہوتا ہے ویسے روزے کی جالیاں بھی میں نے دیکھیں تھی وہ میرے حزبن نے مجھے دور سے دکھائیں تھی اس دن دور کھلا تھا اور مجھے وہاں پہ بلکل تھوڑی سی دور گیٹ کے پاس وہ مجھے لے گئے تھے اور یہ وہ جگہ ہے ریاض الجنہ میں جہاں پہ حضرت بللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان دیا کرتے تھے اور آج بھی جو ہے وہیں پہ ازان دی جاتی ہے تو یہ تو خیر میں نے ویڈیو میں دیکھا یہ میرے حزبن کی طرف تھا مطلب یہ مردوں والی سائٹ پہ ہی یہ حصہ ہوتا تھا عورتوں کے لئے یہاں آنا جو ہے وہ الاؤڈ ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے ٹینٹ سے یہ سارا ایریا جو ہے وہ کور کیا ہوتا تھا اور یہ جی جو لاسٹ کلیپ گزرا ہے اس میں ہم زیارتوں پہ گئے تھے تو زیارتیں مختلف زیارتوں پہ گئے تھے تو اس کی میں نے زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی تو یہ چھوٹا سا کلیپ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور مدینہ میں ہم نے شاپنگ بھی کی جو کہ ہم گفت وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنے ریلیٹیوز کو دینے کے لئے لائے وہ یہاں سے ہی ہم نے شاپنگ کی ساری مدینہ سے اور یہ ہے جی مغرب کا ٹائم جب امریلہ جو ہے وہ بند ہو رہی ہوتی تھی اور ہم جو ہے وہ مغرب کی نماز کا ویٹ کرتے تھے یہاں پہ بیٹھ کے اور ریازل جنہ میں میں ٹوٹل جو ہے وہ تین سے چار دفعہ گئی ہوں اندر اور بہت ہی اچھا لگتا تھا وہاں جا کے وہاں عورتوں کی جو ہے وہ ٹائمنگ ہوتی تھی کہ جیسے جو سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جایا جاتا تھا عورتیں جاتی تھی تو فجر پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اکثر میں وہیں بیٹھ جائے کرتی تھی تو وہاں سے ستائیس نمبر گیٹھ سے ہم لوگ جو ہے وہ انٹر ہوتے تھے ریازل جنہ کے لیے تو یہ ہے جی مدینہ منورہ کا اوورال ویو جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگتا تھا اور یہ ہے جی مسجد آئیشہ جہاں سے ہم عمرے کی نیت کرتے تھے تو میں نے اور میرے ہزبن نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹوٹل چار عمرے کیے ویسے میرے جو ساس ہیں انہوں نے دو ہی عمرے کیے کیونکہ ان میں دیفنیٹلی اتنا سٹیمنا نہیں تھا پر میں نے اور میرے ہزبن نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چار عمرے کیے کعب کی رونک کعب کمن زر کعب کی رونک کعب کمن زر کعب کی بیٹا ہے مہتا ہے تو جی اللہ تعالی سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ دوبارہ ہر بار جو ہے وہ اپنے گھر پہ بلائے اور جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کا باہر باہر جانے کو دل کرتا ہے اور یہ ہمارا واپسی کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا جو کہ بلکل بھی دن نہیں کر رہا تھا واپس آنے کو